اگر نون آگرو سے ہی شروعات کریں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہاں پر اگر نون آگرو میں ڈالر اینڈیکس کی جو گرہاوٹ ہے اس کا کلیر کٹ دو دن سے مومنٹم تھا آلاکہ آج کنچومر کنفیدنس کے ڈیٹا کل جڈی پی کے ڈیٹا اور پور پیسی پرائز اینڈیکس فرائیڈے کون آئے تو ابھی ڈیٹا کافی ایمپورٹن سٹارٹ ہونے والے تو اس کے پہلے تھوڑی نروس نیس آج ہے تھوڑا ایک سائیڈوے ٹرینڈ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بائن ڈیپس کا ہی سٹریٹیجی رہے گا کل جیسے ڈیریبل کے ڈیٹا تھوڑے بڑھ کے آئے تھے تو تھوڑا کنسن وہاں سے نکل کے آیا تھا پت مجھے لگ رہا ہے کہ گولڈ ایک بیٹر option ہے وہاں بائی کرنا چاہے لیول سپسک بات کریں تو آیا ٹرینٹ لیبل آ سب Van today's world stop lost THIS ڈیٹ بائی کریں ligger paísمt 안에 نہ کریں تھوڑا مشाampa کنت достаточно اور کیارکجنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اچھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے کنسولیشن کے بعد تھوڑا ریکاوری کا ٹریڈ یہاں بھی آسکتا ہے جس میں الیمینم ان گولڈ اور وہاں پہ بائن کی ریکمونڈیشن رہی تھی تو وہ ٹو ٹاپ ریکمینڈیشن ہیں یہاں پر نون آگرو کے حساب سے الیمینم اور گولڈ میں خریداری کر کے کام کیا جا سکتا ہے الیمینم کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ الیمینہ شوٹیج میں ہے اس کا فائدہ الیمینم کو دیکھنے کو ملا ہے چائنا نے اچھا خاصا ایمپورٹ بھی کیا ہے پچھلے مہینے اور بھاؤ جہاں تک آگسٹ کی بات ہے قریباً 13 سے 14 پرسنٹ تک چڑھ چکے ہیں الیمینم کے آگسٹ کے مہینے میں یہ تو نون آگرو کی بات ہوئی لیکن روی جہاں تک آگری کمولٹیز کی بات ہے یہاں پر کافی کچھ چل رہا ہے یہاں پر کہاں جانی چاہیے نظر اور کہاں ہوں گی اگری باسکٹ میں دو چیزیں کافی ورکاوٹ کر ایک تو چھوٹی والا تین ہے پڑکلر کل سے کافی حد تک مانڈیاں ایکٹیو ہوگی اور دوسرا ہے کہ جو اپی منز گجرہ تینٹ سپاس کے علاقے میں جو بارش ہے اس کا بھی پرباو کافی سپلائی کے اوپر پڑا ہے کافی کمولٹی اس میں اویلیبیٹی اچھے ہے بات یہس مانڈیاں میں سپلائی آنے کی کلت ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ میں سپائس پہ چل رہی ہے ٹرینڈ میں گوار کمپلیکس پہ چل رہا ہے اگری باسکٹ میں تھوڑا شورٹ کورنگ کے لیے ہی ٹریڈ لین ہے جس میں گوار پر فوکس کرے گوار گم دس آر کے سپورٹ کے کافی کریم ہے تو گوار گم میں بائی کرے آراؤن 10,200 سٹاپ لوس لگا سکتے آپ 10,080 کا اور اوپر سٹ جو ٹارگیٹ ہے وہ 10,500 تک کا وہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں جو سیکنڈ ریکمیڈیشن ہے وہ دھنیا پہ رہے گی دھنیا میں بھی لگ رہا ہے کہ سپ لائی کا پریشر کافی ہیس ہوگا جو کرنٹ بارش سے ایک پوشٹیو چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور کافی اور سوڑ کٹیگری سے باہر نکل رہا ہے تو ٹیکنیکل فنڈامینٹلی ایک کاؤنٹر کو بائی کرے 6950 کے کاری بائی کرنا ہے 6870 کے سٹاپ لوس کے ساتھ اور 7070 تک که ٹارگیٹ آ سکتے ہیں کیونکہ گونڈل اور وغیرہ جو منڈیا ہے وہاں پہ لگ رہا ہے کہ جو اگلے دو سے تین دن کے آئی ایم ڈی کی جو الٹ ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ سپ لائی کا پریشر نہیں رہے گا اس سے پرائیس میں ایک سینٹیمنٹل تیجی بن سکتی ہے تو کچھ بڑت کی امید یہاں پر بھی کافی کمورٹیز میں ہیں اور اکیومنڈیشنز آپ کو دی ہی گئی ہیں لیکن ساتھی ساتھ یہاں پر درشکوں کو جوڑنے کا بھی سمجھ ہے اور الومینم پر ہی پہلا سوال آیا ہے یہاں پر گجرات سے بھاویش کا دیوالی تک بھاو کہاں جا سکتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو روی آپ نے افکارس بائنگ سٹرٹیجی یہاں پر دی ہے اور آلیڈی آگست کے مہینے میں ہم نے الومینم کے پرائیسز کافی بڑھتے ہوئے دیکھے بھی ہیں لیکن اگر ایک لونگر ٹرم نظیاریہ لیں جیسے بھاویش لینا چاہتے ہیں دیوالی تک کے جیسا تو اگلے دو تین مہینے میں کس طرح کے پرائیسز رہ سکتے ہیں جب سے جو پرکیلر الومینم کے اگر short to medium term fundamental کے بات کرے تو پورا چائنہ کے اوپر نیربر ہے کیونکہ چائنہ سے میکروز ایمپرو نہیں ہو رہا ہے علاکہ یہ جو یہ ویک میں آنے والے ڈیٹا جو چائنہ کے منفیکچرنگ پی ایم آئے ہیں جو سیٹڈی آئیں گے اس کے اوپر کافی فوکس رہے گا اگر manufacturing activities میں ریوگا گل آتا ہے میرے ساب سے metals میں پھر سے ایک نئی تیجی کا دور ہوگا تو ای تینک وہاں پر فوکس کریں الومینم میں جو مجھے لگ رہا ہے 218 سے لے کے 252 یہی رینج میں وہاں پر برکاوٹ ہوگا علاکہ sense positive بن رہا ہے اگر یہ 252 کے اوپر جاتا ہے تو ایکشنے ریڈ 270 تک کے لیول دیکھنے چاہے اور پڑکیلر جو سیتمبر میں ریڈ کٹ ہوگا اس کے بعد US election پہ پورا ماہول جائے گا تو لگ رہا ہے کہ تھوڑا ایک دائرے کا ویاپر رہے گا بٹ positive sense میں رہے گا کیونکہ dollar index مجھے لگ رہا ہے کہ double digit کے اور جا رہا ہے تو اس کا بھی فائدہ metals کو مل سکتا ہے تو یہاں پر تیزی میں بنے رہنا ہے اور shot کر کے فلحال یہاں پر کاروبار نہیں کرنے کی ہی رائے ہے ایک اور یہاں پر سوال آیا ہے لے لیتے ہیں رام سنگھ جواہر کا راجستان سے سولہ ہزار کے بھاو پر دو لوٹ انہوں نے لیا ہے مال ترمرک لیا ہے کہتے ہیں اور دام گر رہے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کریں جڑ سے کافی حد تک دیکھے تو پرائز میں آئی تینک کریکشن آ چکا ہے تیرہ آچار پانسو تیرہ آچار چھے سو ایک بٹم رینج دکھ رہا ہے وہاں پہ ایک سٹاپ لوس لگا ہے تیرہ پانسو کا اتنے لوس پر نہ بک کریں آپ اپنی کرنٹ پوزشن کو ہول کریں کچھ اچھا لاتا ہے آئی تینک کہ چودہ آجار آٹسو چودہ آجار چھے سو تو ہم وہاں پہ ٹرائی کریں کہ ایک بڑھ لوس بک کر کے ایکزیٹ کریں گے پڑ مجھے لگ رہا ہے کہ کرنٹ لیول پہ ایکزیٹ نہیں ہونا چاہے یہاں سے تھوڑے ایک سے دو بھی کروں کہ آپ کو ایک شورٹ کورنگ آئے گا وہ شورٹ کورنگ پہ ایکزیٹ کرنا ہے کیونکہ بروڑر ٹرینڈ نیگیٹیو ہے کچھ شورٹ کورنگ کے بعد پھر سے منافعہ سوری شٹارٹ ہو سکتے ہیں پڑ کرنٹ لیول پہ تیرہ پانسو کے شٹو پلوس کے ساتھ جب تک پیسو کی ضرورت نہیں تب تک تو ہولڈ کریں اور بیسیقلی لیول سپیسیب بات کریں تو میرے ساپ سے آپ کے لئے دو سٹیٹے جائے ایک تو روکے کرنٹ لیول پہ سٹاک لوس میند میں راکھے وہ ہے 70,580 جب تک اس کے نیچے کلوز نہیں ہوتا ترینڈ پوزیٹی ون آپ نے کافی اچھے لیول پہ بائی کیا سیکنڈ آپ کے لئے ایڈوانٹی چاہے کیونکہ آپ کا گولڈ ری بائی ہے آپ کچھ نہ کریں سمپلے آپ کارنی پوزیشن ہے آپ کی اس کے سامنے آپ کولڈ کو بیچتے رہے for example 73,000 کا کول اپشن ہے وہ 1000 کے قریب چل رہا ہے تو اس کو بیچے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کوشٹ اور نیچے ہوگی اور منافع کا چانسز بڑھ جائے گے تو جو بھی جوہلر ہوئے یا جو بھی گولڈ میں لونگ پوزیشن کافی ٹائم سے لے کے کڑھے تو ابھی کافی اچھے اپشن آبیلیبل ہے آپ کول بیچ کے آپ کا کوشٹ وہ نیچے کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اور منافع ہونے کے چانسز بڑھ جائے سکتے ہیں جیدے سے جیدہ کیا ہوگا for example 73,000 کا کول بیچتے ہیں تو آپ کا 74,000 کے قریب means 73,780 کے قریب آپ کا ایک بار profit بک ہو جائے گا تو میرے سب سے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو profit میں profit ہوگا تو بیٹر ہے کہ آپ کی کوشٹن کے سامنے کول بیچ کے چلے All right تو وہ ایک strategy بنائی گئی ہے جہاں تک سونے کی بات ہے کہ ایسے فیوچرز لیں اور کول بیچ کے یہاں پر کام کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ روی ساتھ جوڑنے کے لیے اور وہ تمام strategies دینے کے لیے اور درشکوں کی مدد بھی کرنے کے لیے فلحہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا break آگے آپ سے دکھائیں گے اکارتی کے ابلیان کے دیپک سونی کا exclusive interview جہاں پر وہ بات کر رہے ہیں سونے کی festival demand کی اور افکوس آگے کس طرح کے trends ہیں ہمارے ساتھ اب کارتی کے ابلیان کے دیپک سونی جی جڑ رہے ہیں دیپک جی نمسکار شکریہ ہمارے ساتھ ہمیں نکالنے کے لیے اور کلیرلی اندسٹری میں کافی سی یو فوریا ہے جب سے ڈیو ٹی کٹ ہم نے آتے ہوئے دیکھی ہے کیا ایمیجیٹ ایمپیکٹ آپ اس کا آتے ہوئے دیکھتے ہیں مارکٹس میں کس طرح کے سیلز ہیں اور کس طرح کی پروجیکشن ہے اب اس سیزن کے لیے ڈیو ٹی کٹ جو گورنمنٹ نے کی ہے وہ ایک بہت ہی پوزیٹیو سٹیپ ہے ٹوارڈ اندسٹری اور اس کا بہت اچھا ایمپیکٹ ہوا ہے سیلز ٹرگر اپ ہوئی ہے کافی اچھی سیلز ہم لوگوں کو دیکھنے کے ملیے ملی ہے جنرلی جون جولائی میں اتنی اچھی سیلز رہتی نہیں ہے ہم ہمیں سب فیسٹیو سیزن کا ویٹ کرتے ہیں جو نوراتی سے سٹارٹ ہوتا ہے بٹ اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جون جولائی میں ہم لوگوں کو دیوالی ہو گئی ہے تو کافی اچھی ہے سیلز ان ٹرمز آف بولین ان ٹرم آف کوئن ان ٹرم آف جویلری ایوریویر پیپل آر ویری پوزیٹیو کسٹمرز آر ویجی پوزیٹیو تو بائی گولڈ اور ابھی امیڈیٹی اگر اپنے دیکھتے ہیں تو گولڈ نے اچھا موو بھی دیا ہے around 70,000 سے 74,000 جو ہے گولڈ نے موو دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے رائٹ نو ایسا لگتا ہے کہ کافی ہائی پریزز ہے بٹ پبلک سینٹیمنٹ کسٹمر سینٹیمنٹ بہت پوزیٹیو ہے کہ ریٹس جو ہے اوپر جائیں گے اور تو بائیگ کے مون میں کافی اچھا ہے انڈسٹری کا آپ کہیں گے پچھلے چار پانچ سالوں میں دیپک جی کافی سینٹیمنٹ بھی چینج ہوا ہے ہم نے ہال مارکنگ آتے ہوئے دیکھی اسپینشنز ہوئے ہیں اورگنائز کی طرف سیکٹر یہاں پر جا رہا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں تھوڑا سا سرکار بھی وام اپ ہوئی ہے انڈسٹری کی طرف ڈیوٹی کٹ ہم نے آتا ہوا دیکھا ہے اچھے ریزلٹس آئے ہیں اس بار بجٹ میں کافی کچھ دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اوورال سرکار کی نیتیاں اب یہاں سے اور کیا اگر آپ کو سرکار سے چاہیے ہو تو کیا ہوگا سرکار نے آئی ایو ایکس کے روپ میں ایک بہت اچھا پلیٹفرم دیا ہے انڈسٹری کو اس کے سمودھ پروسیس کی طرف تھوڑا اور بڑھتے ہیں تو اور بیٹر رہے گا گورنمنٹ کنٹینیوسلی ہماری انڈسٹری کے ساتھ ٹچ میں ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ ٹچ میں ہیں جو ری فارم سمی چاہیے ہم اپنے ایسوسییسن انڈیا بولین جویلیس ایسوسیسن کے تھوڑا گورنمنٹ کے سامنے پوٹ کرتے ہیں اور ہماری بات بہت اچھے سونی جاتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے انڈسٹری کے لیے اگر اپنے اوورال بات کرتے ہیں تو گری مارکیٹ کو بہت اچھی ترکی سے ٹرگر دیکھ کیا گیا ہے تھوڑا ڈیوٹی کٹ سے تو اوورال گورنمنٹ کو اس سے کافی فائدہ ملنے والا اور انڈسٹری جو ہے کمپلیٹ لائن اپ پہ آئے گی اگر اپنے ہال مارکنگ جویلری اور ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہال مارکنگ ایک اچھا مووو ہے اب اور نئے ڈسٹرکس اس میں ایڈ آن ہو جائے تو تھوڑا اوٹ انڈیا اگر ہال مارکنگ ایوین آن سلور بھی سٹارٹ جتنے جلدی سے جلدی اگر اپنے کرتے ہیں تو یہ انڈسٹری کے لیے بہت اچھا رہے گا آپ کیونکہ کافی ساری جوگریفیز یہاں پر دیکھتے ہیں کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہتر ڈیمانڈ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے افکرس ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے کہ جو میجر سٹیز ہیں وہاں سے ٹیر ٹو ٹیر ٹری سٹیز دسٹرکس میں بھی یہاں پر سٹرانگ ڈیمانڈ نکلنے لگی ہے تو کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بہتر ایتہ ہوئے ایتہ ہوئے ٹیر ٹو ٹو ٹری جو ہ erstmal زیادہ پوزیٹیف ریٹنز دے گی ان کمپیر تو ٹیر ٹو ٹیٹیز اور میکٹرو ٹیٹیز ٹیر ٹو ٹیٹیز کی جو کسٹمر ہیں وہ اب برینڈ کے پر ستی اور آل مارکنگ آنے سے گولڈ کے پر ستی ان لوگ کی جو انٹریسٹ ہے وہ انٹریسٹ کافی حد تک بڑا ہے لوگ جاگ رکھ مارکنگ کو لے کے کوئنس کو لے کے بولینس کو لے کے ایونڈ ڈی جی گولڈ ایٹی ایف ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو ٹائر ٹو سیٹیز ہے مور پاورفول بائنگ کیپیسٹی ان کمپیر ٹو میٹو سیٹیز دیبک جی ایک فائنل سوال اور کیونکہ سبھی لوگ یہاں پر سونے کی بات کرتے ہیں کہ آگے جا کے تیز ہی جانے والا ہے تو آپ ایزر انڈسٹری جی اب یہاں پر کس طرح کی calculations لگا رہے ہیں کہ دیوالی تک اس سال کے ان تک کہاں جا سکتا ہے سونا جی گولڈ تو اگر اپنے بات کرتے ہیں گولڈ اور اچھل اور دونوں کی بات کرتے ہیں گولڈ تو ابھی lifetime high کو touch کر کے اور اس کے اوپر کافی اچھے سے trade کر رہا ہے تو نیئر ٹرمز میں مجھے ایسا کہیں بھی نہیں لگتا ہے گولڈ میں بہت بڑی کوئی گراوٹ آنے والی ہے گولڈ کو بائی کر کے رکھنے والے hold کر کے رکھنے والے ہمیشہ ہی اچھا پیسہ بنا پائیں گے اور سلور اس کو follow کرے گا in coming future سلورز میں بہت زیادہ probabilities ہیں کیونکہ in compare to gold سلور نے underperform کیا ہے تو اگر سلور یہاں سے around 32 cross کرے گا 32 ڈالر تو کافی اچھا move around 36 اور 35 کے آج پر ہمیں سلور جو ہے دیکھنے کے لئے ملے گا آپ چاندی میں زیادہ بولش ہے سونے سے yes silver is a new gold all right ڈیفاک جی بہت شکریہ ہمارے لیا جہاں پر سمجھ نکالنے کے لئے thank you میرے گا آپ پورے کافی اچھا راکی قیدر تکیم سلور راکی پیس حانتی ہے نلیشہ ہمارے لے خیل راکی پیس حانتی ہے یا گیا اس کا موقع پیسہ